اسلام علیکم سائم باز کورنر سب لوگ کیسے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بلوچی تکہ کڑاہی ویسے بھی ایت بڑی ایت کی آمد آمد ہے تو یہ ریسپی میرے ذہن میں ہے کہ میں کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بہت سیمپل ایزی و ڈیلیشیس ریسپی ہے میرے خیال میں یہ جو تینجر گرلز ہیں وہ بھی یہ بنا سکتے ہیں اس قدر ایزی ہے ایزی ہے اس کے لئے میں نے لیا 1.5 کلو چکن اور اس میں میں نے ڈالا ہے 2 کپ پانی جو مگے نہیں ہوتے وہ والے چائے والے اور ساتھ اس میں ڈالوں گی 8 ڈیبل سپون سالٹ ایک ڈیبل سپون میں سالٹ ایک ڈال دیا اس کے بعد میں اس کو مکس کر کے آدھے گھنڈے کے لئے یہ میں اس میں سالٹ بھی ملا دیا اور میں نے اس میں 2 کپ پانی آدھے گھنڈے کے لئے میں رکھ دوں گی چکن کو میں نے بھگو دیا تو آدھے گھنڈے میں ڈالوں گی آپ کڑاہی لوہی کی لے لیں تو تبدی بہت اچھی بات ہے میرے پاس لوہی کی کڑاہی تھا اس میں ہلکا سے زنگ لگ رہا تھا پھر میں نے اس میں نہیں بناتی تو یہ میں نوچی کی کڑاہی اس کے لئے لیا پانی سمیش چکن اس میں ڈال دینا اور تیز آنچ کرنی کیونکہ چکن اس طرح گلے گا اور ایک کپ آئل اس میں میں اٹھ کروں گی اسے میں تقریباً ایک کپ آئل ڈالوں گی اسے میں تقریباً ایک کپ آئل ڈالوں گی اس کو میں میڈیم اوروز میڈیم فلم پر میں اس کو ایسے ہی بغیر ڈھمپے پکاؤں گی یہ دیکھیں یہ چکن پک رہا ہے اس کو بغیر ڈھمپے آپ نے پکانا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ پانی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے چکن کے لئے جیسے کچھ چکن ہیلڈی ہوتے ہیں ان کو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے گلنے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے کچھ چکن چھوٹے ہوتے ہیں آپ اس میں بوٹی میں کٹوا لیں تو جلدی گلے گا پانی آپ ہی ساپس جاگ کر لی جائے گا پانی اس کا اور مست کشک ہو گیا آپ اس کا وہ چیک کرتے رہیے گا پانی اگر آپ کو لگے کم ہے تو آپ اور ایڈ کر لیں مرگی بھی گل گئی ہے آپ جبکہ اس کا بین کو پانی کشک ہو جائے گا تو میں اس میں باری کٹا گا ادرک اور خل ملچے ڈالوں گے اس میں اس ٹائم پی چکن 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 نیچے لگے گا آپ نے سر سر اس کی چمیچ کھلاتے رہنا ہے اس میں اس کا پانی بین کو کشک ہو گیا اس کا پانی بین کو کشک ہو گیا کچھیں یہ دیکھیں باری کٹی بھی ادرک ڈالنے ہیں اور آپ نے گول گول کٹنے ہیں چاہے گول کٹنے ہیں چاہے گول کٹنے ہیں چاہے گول کٹنے ہیں چاہے لمبی حریمت سے کٹنے ہیں کٹنے ہیں اس کو چکر اور بھنا ہی کرنے ہیں نمک بھی ہمیں بہت احتیاس سے ڈالنا ہے کیونکہ اس میں کوئی سپائسیس ہو جائیں گے نہیں ہیں نمک بھی ہمیں کچھ اور ہیں پیاس سپائے نہیں اگر 1.5kg کیلوے چکن ہے تو اپنے لیول کا نمک دالیں اور نمک مثال بھناکت نہیں بلوچی تکہ کراہی کا ایک پارٹ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی لیکن ڈیش آؤٹ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے صرف یہ چکن اور یہ جو ہری مرچے اور ادرب یہ آپ نے ڈیش آؤٹ کرنا ہے اور اسی میں رہے گا یہ دیکھیں آپ میں صرف اس میں چکن جنجر اور یہ ہری مرچیں اس میں نکالوں گی جو آئل ہے وہ نہیں نکالوں گی اور اس کی سپیشیلٹی بھی یہی ہے کہ یہ بلوچی تکہ کراہی بنتی ہی ہے یہ دیکھیں اس کا میں ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب اس میں باقی سپائسز ڈالوں گی وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کیا کیا ڈال رہی ہوں اس میں آپ نے ایک چمک سوکھا دھنیا ڈالنے ہیں باریک پسا ہوا آپ اس میں کوٹا ہوا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں آدھا چمچ کٹی بھی باریک کاری میچے ڈالیں یہ بلکل ڈائے کڑا ہی ہوتی ہے تو اس میں اپنے سپائسز بہت دھیان سے اور بہت ناب طول کے ڈالنے ہیں آپ پہلے کم ڈال لیں اس کے بعد آپ دیکھیں گا اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ زیادہ ڈالیں یہ بہت سوکھی بھی کڑا ہی ہے سوکھی بھی صورت میں اس میں باقی سپائسز نہیں ہیں تو آپ یہ سپائسز ذرا ہاتھ روکے ڈالیے گا آپ اس میں تقریباً گرم مسالے کا ڈالیں آپ نے گرم مسالے پیساوہ ڈالنا ہے چار مسالہ بھی آپ نے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور آپ نے اس میں زیرہ بھی آدھی چمچی ڈالنی ہے اور آپ نے ایک سے ڈیڑھ آپ نے لیمن کا جوس بھی اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں لیمن جوس بھی ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کروں گی میں دھیان سے ہی کیجئے گا کیونکہ گرم ہے ابھی یہ دیکھیں بلوچی چکن تکہ کڑاہی تیار ہے بلکل ریڈی آپ بنائی گا دیکھیں کس قدر ایزی اور ذائقے میں بھی بہت ڈیفرنٹ اور بہت اچھی ہے آپ ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اوکے اللہ حافظ یہ جی سنا سکیچے نے میں سرپرائز دیا ہے ٹوکے ہونے پہ ٹھینکیو سو مچ سنا بہت چلاکت ہوں بیسے میں نے میسیج بھی نہیں دیکھ رہی تکی تھی اچھا ویٹ ویٹ میں نے کہا بتا نہیں کیا کر رہی ہے میں نے کہا چھا ویٹ کروں نا میں بیزی ہوں میں بیزی ہوں یہ جی پھولا یہتنے پیارے ہیں سنا دکھاؤ پھول یہ دیکھیں جی کتے خوبصت پھول ہیں آپ سب کا جی بہت شکریہ جنہوں نے میری بات کا مان رکھا اور میں نے کہا تھا میں نے اسے پارٹی لینی ہے اس کو لوٹ رہا ہے پاپے لوٹ رہے میں میرا ساتھ دی ہے جی ٹریک ٹکی ہو گئی ہے ساتھ یہ لائیں ہیں جی ایک کیک کیک نہیں ہے جی کیک نہیں ہے نائی کیا لائیں سنا اپنے فیورٹ چیز لائی ہوگی جی کینن تمہیں نا واو دیکھو کیا لیکھا ہوا کمال ہاتھ پیچھے گروہ دکھا بھائی جی ہیپی ٹو کے سبز یہ سنا میرے لئے کیک لے کے آئی ہیں پیسٹریز ہیں ایسے یہ اور ساتھ یہ پھول لے کے آئی ہیں اور یہ مربع آم کا کچھ آم کا مربع thank you so much سنا تم نے میرے ساتھ اتنی اچھی celebration کر رہی ہو ایک بڑی کامیابی ہے اس کے لئے یہ ٹو کے اس کے ماشاءاللہ جی سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور یہ آپ لوگوں کا پیار ہے محبت ہے کہ آپ نے اتنا اس کو عزت دی اور اتنے پیار سے بڑی جلدی آپ نے یہاں تک اس کو پہنچا دی تو آگی بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہیے گا اور اس کو جی کامیابی طرف آپ لوگوں نہیں لے پی جانے چونہ میں سایما کٹنگ کرو thank you Pervisha cooks and sanas kitchen آپ دونوں میں یہ بہت زیادہ موٹیویٹ بھی کیا ہے اور میرے ساتھ بہت ہمبل رہی ہیں پورے ٹائم میں thank you so much آپ سب کا چلیں چلیں میں آپ کے ساتھ مکھن ہلوے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور اس کے لئے یہ میں نے لیا ہے آدھا کیلو سوچی آپ جتی مرضی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے دودھ بھیگ جائے گی آپ پانی میں ڈال سکتے ہیں لیکن دودھ سے اس قدر فلیور انہینس ہوگا تو میں اس میں سوچی میں آپ اتنا دودھ ڈالوں گی کہ یہ اچھی طرح بھیگ جائے گی یہ دیکھیں اس میں سوچی بھیگ گیا ہے آپ نے بھی اتنا پانی ڈال لگا کے پاس دودھ نہیں ہے یہ ریسپی میری ممانی رہتی ہے اسلامباد میں نازیہ اور میں ان کے حرجاتی تھی بچپن میں تو وہ مجھے یہ ہلوہ بنا کے کھلاتی تھی تو مجھے تب سے اس کے ٹیسٹ برڈز بنے میں مجھے بہت پسند آئی ہلوہ تو یہ ریسپی میں اپنی مامی نازیہ کے نام کرتی ہوں اور ان سے میں نے گائیڈنس بھی لیا اس ریسپی کی یہ آدھے سے پہلے گھنٹے آپ اس کو ڈپ کر کے رکھتے ہیں آج موسم بہت اچھا تھا میں نے سوچا ہلوہ بنایا جائے اور ہلوہ بھی میں نے مکھنڈ ہلوے کا سوچا کہ وہ بناتی ہوں اور آپ سے شیئر کرتی ہوں تو اب میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہیں وہ اس میں میں دی دیسی کی ڈالیا میں نے پین میں اس میں ڈرائی فروٹس ڈالکے ہیں جس میں میرے پاس ہے ناریل اور کشمش اور بادام ان کو میں ہلکہ سے گولڈن کر کے نکالتی ہوں ناریل ہلکہ ہلکہ سا گولڈن ہو رہا ہے اور ساتھ بادام میں میں اس پہ کشمش ٹال دوں گے کشمش ٹال کے بھی ہلکہ سا بھونوں گے یہ دیکھیں ناریل کشمش اور بادام سب اچھے سے فرائی ہو گیا ان کو آپ نے کالا نہیں کرنا لیکن ہلکہ سا گولڈن سا کریں اور اچھی سے خوشب ان میں سے آنے شروع ہو جائے اور واقعہ بہت زیادہ خوشب ہوا رہی ہے تو اسے میں آپ پلیٹ میں نکال دیتی ہوں میں نے ایک کڑاہی میں دیسی گھیر ڈالیا ہے جیسے آدھا کلو سوچی تھی تو میں نے اس میں ڈیر پاو دیسی گھیر ڈالیا ہے اور اس میں چینی جائے گی دو کپ میں ویسے ڈھائی کپ بن رہی تھی چینی لیکن ہم لوگ چینی تھی تیز لیتے نہیں ہیں تو میں نے اس میں دو کپ چینی ڈالوں گی آپ دیکھ لیجائے گا آپ اپنے حساب سے جتنا تیز میٹا کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں ڈال لیں اب میں نے اس میں دیسی گھیر ڈال دیا دیر پاو اب اس میں چینی دو کپ چینی ڈالوں گی اور میں اس میں آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو بھونوں گی لیکن آدھا کپ اس میں پانی ڈال دیا اور اسی سمید میں میں نے ساری چیزوں کی کی تھی اب میں اس کو مکس کروں گی اور ہلکا ہلکا اس کو میں گولڈن کرنا شکر کروں گی بہت زیادہ گولڈن اس کو نہیں کرنا جیسے بلیکش کی طرف نہیں لے کے جانا کیونکہ اگر پھر ہلوہ کڑوا ہو جائے گا اب میں ہلکی آنچ پہ اس کو چینی کو شیرہ بنانے تک بھونتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چینی ہلکی آنچ پہ رکھی ہوئی ہے میں نے آپ نے تیز آنچ نہیں کرنی ہے چینی ادھرویس جل جائے گی اور پھر اس کا ٹیز بہت کڑوا آئے گا اب بھی اس کی چارشنی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو رہی ہے دیکھیں چارشنی گاڑی ہو رہی ہے کافی زیادہ اب اس کو مسلسل حالاتی رہی ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور ایک جیسے اس کا کیرمیل سا ٹیز بنے یہ جو آپ نے چارشنی ہے یہ بہت گہری نہیں ہے مطلب گہری سینس کے بہت ڈاک نہیں بنانی ہے یہ لائٹ گولڈن ہی چینی رہے گی کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ براؤن کی طرف لے جائیں گے تو یہ کڑوا ہو جائے گا آنچ آپ نے دیکھوں بلکل ہلکی رکھنی ہے آپ نے آنچ تیز نہیں کرنی میں آپ کو سپیشل دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوں کہ آنچ ہلکی ہی رکھنی ہے آپ میں چولے کی یہ دیکھیں اس چارشن کافی ڈاڑی اب بلکل جو ہے گھیلگ ہو چکے ہیں چینی سے تو اب اس کے کرسٹل بننا شروع ہو جائیں گے تو اب تھوڑی دیر میں اس کے کرسٹل ہیں وہ ہلکی سے گولڈن ہونے شروع ہو جائیں گے چینی بلکل اب ہلکی ہلکی سے گولڈن ہونے شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کو کوئی کلیر نظر آ رہا ہے وہ کلر اس کا بس تھوڑی سی روڑ پتائیں گے پھر اس کے اندر سوجی اور دودھ مکس کر دیں گے بہت دھیان سے آپ نے ڈالنا ہے ساتھ سیسے کی ہیلپ لے لیں ساتھ سیسے کی ہیلپ لے لیں آپ کا ہاتھ نہ دے لیں ساتھ ساتھ آپ نے سوجی جب ڈال دینا ساتھ ساتھ آپ نے ہلانا ہے تاکہ یہ جو اس کی گھٹلیاں نام بڑھنی ہیں چینی کی کیونکہ گھٹلیاں بن گی تو پھر بہت مشکل سہی ہے حل ہوتی ہیں دیکھیں آپ چاہے دو چمچ لے لیں اس سے یہ ہوا کہ گھٹلیاں بنیں گی نہیں اور بس اس کی پندرہ بیس میں اچھی طرح بھنائی ہوگی نیچے نہ لگے اور ساتھ میں اس کی گھٹلیاں چمچ مسلسل ہلاتے رہیں گے ادربائی یہ نیچے لگ جائے گا تھوڑا سے محنت طلب بھی یہ ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا پھر محنت کا ریزرل بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ بنتا بھی اس میں مزرگا ہے اس ٹیج پہ میں اس میں ڈرائی فروک بھی جو میں نے دیسی کی میں فرائی کر کے ڈالے تھے وہ بھی اس میں ڈالے تھے یہ دیکھیں آپ نے اس کو تیزی سے چمچ سلاتے جانا ہے اس کو کیونکہ یہ دانی دار ہلوہ بنتا ہے یہ یہ دیکھیں سلسل آپ نے اس طریقے سے اس میں چمچ سلاتے جانا ہے یہ دیکھیں بالکل ہلوہ تیار ہو چکا ہے میں اس کو ڈی شاٹ کروں گی یہ دیکھیں گھی بھی بلکل رہ گا ہے سوجی سے مکھنڈ ہلوہ تیار ہے امیدہ آپ کو ریسی پی اچھے لگئے ہوگی آپ بنائے اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا اوکے جللہ حافظ مجھے موسیقی